بیٹل گراؤنڈ میں روسی فوج پر زبردست اٹیک کے خبر دیکھئے یوکرینی سینیکو نے روس کے آمی بیس کو تباہ کیا یوکرینی بمباری میں روسی ہتھیاروں کا زخیرہ تباہ ڈونس کے کئی علاقوں میں بھیشن جنگ جاری خاص طور سے بک موٹ جس کا ذکر ہم لگا تار کرتے رہے ہیں اپنے شو کے دوران بک موٹ یہ ہے ڈونس کا ایسٹرن حصہ اور یہاں پر لگا تار دونوں ہی طرف سے دعوے ہو رہے ہیں جہاں یوکرین یہ کہہ رہا ہے ہم نے پیچھے دھکیل دیا ہے رسیہ کو روائی رسیان فوجیں یہ کہہ رہی ہیں یہاں ہمارا پرچم بلند ہے اگلی اہم خبر دیکھئے خیرسون میں جاری بیشن جنگ کا سب سے تازہ ویڈیو آپ کے سامنے یوکرینی فوج کی روس پر تابڑ توڑ گولی باری آکرامک یوکرینی سینیک توپ سے آگ برساتے دکھائی دیئے بیشن اٹیک سے کئی روسی ٹھکانے تباہ ہونے کا دابہ یہ خبر دیکھئے بھی اور سنیے بھی اور اب اگلی اہم خبر دیکھئے خیرسون میں روسی فوج پر یوکرین کا زبرزست حملہ یہ یوکرین نے ہائمارس سے تابڑ توڑ داگی مسائلیں یوکرینی حملے میں روس کے کئی سینیک ٹھکانے تباہ خارکیب اور خیرسون میں گیم چینجر رہا ہے ہائمارس اور اب آپ کو لیے چلتا ہوں اگلی اہم خبر کی طرف یوکرین کی سینہ نے روسی ٹھکانوں پر کی بارودی بارش لہانسک میں روس پر تابڑ توڑ مسائل سے حملہ یوکرین نے جاری کیا حملے کا ویڈیو اور اگلی اہم خبر یہ ہے کہ بیلا روس سے یوکرین پر بڑے حملے کی تیاری میں ہے روس بیلا روس سے روسی سینیکوں کا ویڈیو آیا سامنے ویڈیو میں ید دبھیاز کرتے دکھائیتے رہے ہیں روسی سینیک ٹائنک اور ماشین گل سے ٹریننگ کر رہے ہیں روسی سینیک بیلا روس میں روس کے سینیکوں کی ٹریننگ کا یہ ویڈیو دیکھئے اور اگلی اہم خبر یہ ہے کہ مہاید کے بیدان سے آیا حملے کا ایک دم نیا ویڈیو آپ کے سامنے روس نے یوکرین پر تابڑ توڑ حملے بولے یوکرین کے کئی ٹھکانوں کو نشٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا روس نے جاری کیا یوکرین پر حملے کا یہ ویڈیو اور اگلی اہم خبر یہ ہے کہ یوکرین کو امریکہ سے ملنے والا ہے سب سے گھا تک ہتھیار یوکرین کو دے گا گراؤنڈ لانچ سمال ڈائیومیٹر بوم 150 کلومیٹر تک اٹیک کر سکتا ہے امریکی بوم روس بورڈر سے کافی دور تک اٹیک کر سکتا ہے اٹیک جی پی ایس گائیڈڈ امریکی بوم کی قیمت چالیس ہزار دولار اور اگر یہ اس طریقے کے اوفنسیو ہتھیار اب دیے جانے لگے ہیں یوکرین کو یا اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو امریکہ ایکچولی سوچ کیا رہا ہے ایک طرف یہ کہنا کہ ہم چاہتے ہیں اس میں باتچیت سے اب آگے کا سمادھان نکلے ہمارے پاس خود اب ہمارے آیودھا گار میں شستروں آستروں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے اور ویسے میں یہ کہا جانا کہ ہم آپ کو ایسے اوفنسیو ہتھیار بھی دیں گے اس کا مطلب کیا ہے یوکرین کو گھا تک ہتھیاروں کی مدد سے گھبرایا روس یہ اہم خبر دیکھئے پتن نے روس میں موجود بوم شیلٹرز کی مانگی لسٹ اماریکہ یوکرین کو دے گا گراؤنڈ لانچ سمال ڈائیومیٹر بوم بریٹن ندی ویناسکاری برائیم سٹون ٹو مسائل اس کو برائیم سٹون یا برائیم سٹون فرنانس جیسا آپ ٹھیک سمجھے کیجئے لیکن یہ دیکھئے ذراعہ اس طریقے کے ہتھیاروں کو دیے جانے ایک یونائٹیڈ کینگنم سے مل رہا ہے ایک یونائٹیڈ سٹیٹ سے مل رہا ہے دونوں ہتھیار موسکو تک تباہی مچانے میں سکشم ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے میجر جنرل جی جی دویدی اور ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے نینات سیٹ سر فورن پولیسی ایکسپرٹ سمجھنا چاہوں گا اس کو ایکچولی یہ چل کیا رہا ہے سر یہ کنفیوزن ہے یا جان بوچ کر کنفیوزن کریٹ کیا جا رہا ہے نینات سر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دونینسک میں بہت انٹریسٹنگ لڑائی چل رہی ہے سیچویشن ہوتی ہے اور دوسرے آفینسیو ہوتی ہے پر یہاں دو نو روس اور یکرین ایک دوسرے کو کاؤنٹر فلانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پیشے سے گھر لیں بڑھ رہی ہے اس میں دو انٹریسٹنگ جیدے ہیں جیسے آپ نے منشن کیا اب یورپ اور امریکہ سے یکرین کو آفینسیو ویپنز ملنے جادہ شروع ہو گئے ہیں اس میں بہارہ لڑائی کا بڑھتا ہے اور اسے انٹریسٹنگ بات جو میرے کھاسے اہم ہو سکتی ہے رشیا is trained in winter warfare winter warfare رشنس کو پیششیلٹی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ رشیا سے winter offensive آتا ہے یا یکرین سے winter offensive یہ بات یہ تمام ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے سیر کہ یہ winter میں آپ دیکھیں گے اچانک ایک بہت بڑا حملہ رشیا کی طرف سے expected ہے لیکن اگر یہ بات اب اتنی ہی عام ہے تو یوکرین اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی western forces بھی تو یہ بات سمجھ رہی ہوں گی جنرل دیویڈی آپ بالکل دینش دیکھو یہ جو بھی situation ہے اگر اس کا ہم جائزہ لیا جائے تو ابھی یہ جو لڑائی ہے یہ tactical لڑائی ہو رہی ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو actions ہو رہے ہیں یہ بڑے action نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ موسم کا بھی ایک پرہار ہے دوسرا دونوں فوجیں جہاں بھی locked up ہو گئی ہیں جہاں سے یہ youth شروع ہوا تھا تقریبا جو دیکھا ہے ابھی front line کی وہ وہاں ہی ہے جہاں تقریبا چوبیس فیبری پر تھی پہلی بات دوسرا جو ہے کہ اگر major offensive launch کرنا تھا تو میں سوچتا ہوں کہ وہ window نکل چکی ہے کیونکہ جیسے جیسے برگ پڑے گی اور میرا اپنا انوبھوہ سیاچن میں کمانڈ کر چکا ہوں لے لیڈاک میں تو جب بہت سکت سردی ہوتی ہے اور برگ پڑتی ہے تو آپ کا major offensive launch کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ logistic کی بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے لیکن کمپریٹیوک آ جاتا ہے سر رشیا کے پاس edge ہے اس کے پاس upper hand ہے یہ upper hand ایکچولی کتنے edge میں transform ہوگا کتنے edge میں بدلے گا یہ سمجھائیے گا لیکن اس سے پہلے ایم خبر بتا دوں 38 سال بعد